بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان صاحب شاکر فاقیدار لکمت اسلام آباد سے کچھ تعداد ترین اطلاعات اور ہمیں خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں لندن پلان لندن پلان کیا تھا اور وہ ٹن فلاپ ہوا اور وہ واقعی تن فلاپ ہو چکا ہے اور اس طوران کچھ ایفرٹس کی گئے اور ان ایفرٹس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شیر صاحب کو اسی بھی طریقے سے ہیرو بنا دیا گئے اور ہیرو بنا کے ان کو واپس لیا گئے اور وہ ایک نیلسن منیلا اور امام خمینی صاحب کی طرح پاکستان میں لینڈ کریں اور ان کا یہ تصویر سامنے رکھی جائے عوام کے کہ جناب یہ ہیں ٹکرانے والے یہ ہیں نوری نٹ یہ فوج سے بھی ٹکرانے جائیں گے یہ جرنیلوں کو بھی تباہ و بھر بات کر دیں گے یہ عدلیہ کو بھی تحس نحس کر دیں گے یہ میڈیا کو بھی بلڈوز کر دیں گے اور یہ اپنے ساسی مخالفین کو بھی فنہ کر دیں گے یہ ایک نیلیٹیو بنا کے ان کو واپس لانا مقصود تھا لیکن وہ نیلیٹیو جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے اور وہ الٹا اتنا زیادہ پڑا ہے کہ اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں اور حجدے کیے جا رہے ہیں رکوع و سجد بجا وقت بجا وقت کیے جا رہے ہیں اور معافیاں اور تلافیاں اور غلطی ہو گئی اور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے یہ تو صرف ایک سیاسی بیانیا تھا یہ تو بس بالکل ایک عوام کو بے وقف بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت مضاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں اور ہم اگر مضاحمت قار کے طور پر وہاں پر نہیں لینڈ کریں گے ہم ٹکرانے والے نہیں بنیں گے تو پھر ہماری قبولیت کیسے ہوگی پھر آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اس لیے جناب ہم نے تو اس لیے یہ سارا ڈراما رشایا تھا لیکن چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈراما تو تھا ہی لیکن ڈراما کے ساتھ ساتھ کچھ آوڈیوز بھی پہنچ گئی ہیں ڈی ایچ کیو میں اور وہ پہنچی ہیں اور وہ پہنچانے والے بھی اندر کئی لوگ ہیں اور مخبرین ہیں اور وہ مخبرین جو کہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ہما وقت اور وہ اپنے فون بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں گفتگویں بھی ریکارڈ کرتے ہیں میٹنگ بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور کچھ حصے انہوں نے سنوا بھی دی ہیں اور وہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ اس کے بعد پھر اعتبار کرنے کو ڈل نہیں کرتا لہٰذا انہوں نے پھر یہی کیا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے معافیوں تلافیوں جاری اور ساری ہیں لیکن دوسری جانب دوسری جانب یہ ایک مقصود تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں وہ مذاکرات تو بڑے سیریس ہیں اور وہ مذاکرات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے اور عمران خان صاحب کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیے جائیں اور معاملہ تیہ کر کے پھر الیکشن انونس کیے جائیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تک جتنے بھی ایفورٹ کی گئی ہیں ان کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے اصولی موقف پر قائن ہیں برستور قائن ہیں اور ان کی مقبولیت دن بردن بڑھتی جا رہی ہے اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو شبہ ہے سب کو یقین ہے اور بلکہ یقین سے بھی آگے کی چیز ہے آج یہ عمران خان صاحب نے اندر اٹر جیل میں جو تھی آج سماعت تھی سائیفر میں اس میں عمران خان صاحب نے بہت سارے سوالات کا جواب دے دیا اپنے مقلہ کے ذریعے اور اپنے مقلہ کو جا کے باہر جا کے یہ بتائیں کیونکہ اس وقت محمد دلی درانی صاحب اور مشاہد سیند سید صاحب یہ دو کی گفتگو بڑی ہے جناب بہت سوشل میڈیا پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی الیکٹرونک میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے اور اس میں چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کھوٹ ڈیل چل رہی ہے ڈیل نہیں چل رہی مذاکرات چل رہی ہیں اور مذاکرات میں میں آپ کو بار بار بتاؤں عمران خان صاحب ایک انچ بھی اپنے اصولی موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اب ذرا سن لیجئے پہلے ذرا سنیے کہ سلمان صفدر صاحب انہوں نے آ کے باہر کیا بتایا اٹک جیل سے باہر پھر میں آپ کو کچھ اور گفتگو سناؤں گا اور دو تین خبریں دوں گا کیونکہ عمران خان صاحب کو اٹک سے منتقل کر دیا گیا ہے اڈیالا جیل اور اٹک جیل میں کیا سیچویشن تھی اور اڈیالا جیل میں کیا ہوگی یہ بھی آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے ذرا سن لیں سلمان صفدر صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں جی آج عمران خان صاحب کی سائفر میں آج جوڈیشل آہ ہیرنگ تھی جو کہ آج ابو اسنات زلکر نین صاحب نے جس کی سماعت کی آج دوبارہ عمران خان صاحب کی مکمل لیگل ٹیم یہاں موجود تھی مگر باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار دفع ریکویسٹ کی آہ آہ آدھی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور آدھے لوگ اندر نہ جا سکے تو سب سے پہلا تو جو ہمارا اطراز ہے اور بہت یہ ایک امپورٹنٹ اطراز ہے وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ افیشل سیکرٹ سیکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں اٹک کے اندر ان کی پروسیڈنگز کی جائیں جو کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویسے بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اڈیالا جیل میں جس پہ عمران خان صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ جیل جیل ہے میرے لیے چاہے وہ اٹک ہو یا اڈیالا ہو اسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو میں نے تو اتنا ہی جو ہے وہ committed پائے اور اتنا ہی focused پائے اور اتنا ہی مضبوط پائے جتنا کہ میں ان کو پچھلی میٹنگز پر میں پاتا رہا سب سے امپورٹنٹ بات جو official secrets act کے حوالے سے ہم کریں گے کہ خان صاحب تقریباً ڈیڑھ سو مرتبہ مختلف عدالتوں کے پاس پیش ہوتے رہے باوجود اس کے کہ ان کو بے شمار security خرچات جو تھے وہ like تھے ان کے جان پہ بھی حملہ ہوا وزید آباد کے واقعے میں مگر اس کے باوجود روزانہ کے حساب سے لہور ہائی کوٹ ہو اسلام آباد ہائی کوٹ ہو security کے threat کو former prime minister تھے ٹائٹل تھے security کے لیے اور ان کے اوپر death threats بھی جو تھیں وہ ان کو دھی اور ان پر ایک حملہ بھی جو ہے وہ ہوا جس میں وہ زخمی رہے تقریباً دو ڈائی ماں تو اب ان proceedings کو خاموشی سے جیل کے اندر کرنا یہ open proceedings نہیں ہو رہی یہ fundamental rights کی violation ہے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ کوئی الزام ہو اس کو عدالت کے سامنے لائے جاتا ہے نہ کہ عدالت خود چل کے کوٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کوٹ جیل میں لگائے یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو ہم ان جیل proceedings کو ان کو ہم condemn بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم disapprove بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو اپنی وہ آواز بھی بھٹھائیں گے اب ساتھی ساتھ میں جو cipher bail کی hearing ہے وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت کل ہوئی اور اس سماعت میں جو prosecution نے جو کہ تین عدد prosecutors اس case میں appoint کیے گئے ہیں جو کہ جن کو ہم نے ہمیشہ ہی کوئی آنے با آنے بناتے دیکھا ہے وہ case میں پیش نہیں ہونا چاہے case میں عدالت کو ماولت اپنی نہیں دینا چاہے اور delay کا شکار ہے یہ سارے کا سارا case صرف prosecution کی درخواستوں اور applications کی بنا پر جو کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کل ایک بقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوئی جس میں یہ بات جوہروں نے اس پر argument سنے دونوں سائٹوں سے کہ کیا official secrets act کی زمانت کی hearing یا اس میں public gathering اور public gallery کو خالی کروایا جائے اور صرف مقلہ کو اجازت دی جائے تو اس میں کوئی ایسا sensitive material نہیں ہے کوئی national security کا معاملہ نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ وہ جو official secrets act میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ گدھاری کے اوپر باتیں وہ اسپناچ کے اوپر باتیں وہ سپائنگ کے اوپر باتیں وہ ان باتوں کا دور دور تک خان صاحب کے اس جو ایک بوگس مقدمہ بنایا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے cipher case کے عبران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے تو جیسے ہی یہ post arrest bail ان کی grant ہو جاتی ہے اس case میں جس میں ہم بہت پور امید ہیں تو خان صاحب انشاءاللہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے اس کے کیونکہ ان کو transfer کیا جائے کیا جائے تو وہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت میں میں کچھ نہیں ہے اپنے منسٹر کو ایک بہت ہی سیریس بہت ہی یہ گریو فینس ہے یہ اتنا ہی گریو ہے جتنا آرٹیکل سکس ہے جتنا سیڈیشن ہے جتنا میوٹنی ہے کہ آپ نے ان کو Official Secrets Act کی وائلیشن اور Official Secrets Act کا تو جب اپنے بیل میں اپنے آرگیومنٹس شروع کریں گے تو یہ اسی وقت یہ بات سامنے آ جائے گی کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے Official Secrets Act کے حقائق رکھوں مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ Official Secrets Act کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو stretch کر لیں اس کی اپنیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فورنگ منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی یہ بڑے سیزنڈ بڑے ایجوکیٹڈ بڑے رسپونسیبل سٹیٹسمن اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے شامیمو قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فورنگ منسٹر رہے تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنایا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشا خانہ میں ان کی زمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو پرولانگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے مہ سوائے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں بنتا ساتھ ہی ساتھ میں سائیفر کی کوشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد آئے کوٹ وہ مووو کی ہوئی ہے چومیر آپ کے لیے وہ بھی فکسٹ ہے عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی ابوری زمانتیں تھیں اسلام آباد کی کل نو ابوری زمانتیں تھیں جس پہ ان کی اسلام آباد آئے کوٹ کے ڈیویجنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ ریویجن پٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم امید کرتے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادے ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام زمانتیں بحال کی تھی ویسے ہی اسلام آباد آئے کوٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر وہ قدمے میں سیپرٹی انڈیپینڈنٹ بھی ثابت کریں وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام زمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھیجوائی جائیں گی جن کا یہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا اور بھی انہوں نے مختلف اشیوز پر بات کی اس کے لیے یہ تھی سلمان صفدر صاحب اور سلمان صفدر صاحب کے بعد عمید نیازی صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ڈیل سے متعلق کیا پیغام دیا ہے کہ ڈیل کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب کی باتوں میں کتنی صداقت ہے مشاہد جان صحیح صاحب جو مدر آف ڈیلز کی بات کر رہے ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے عمران خان صاحب نے کیا کا ذرا سنیے اعتصاب مانگ رہا ہے جو کہ ججوں کا اعتصاب مانگ رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے پرار ہو ہے وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے جہاں تک خانصب کی ذات کا تعلق ہے ان کی ڈیل صرف اور صرف عمام کے ساتھ ہے رابطہ بھی عمام کے ساتھ ہے اور وہ عمام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی نموے دن کے الیکشن والی ہے کہ نموے دن میں فلکور الیکشن ہونی چاہیے آئینی مدد کے تحت ہونی چاہیے عمام جس کو اپنا منڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے سیکنڈ لی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے آپ کو سزا فیل ہوگی میں سیاست کر رہا ہوں اس ملکی ازادی کے لیے شخصی ازادی کے لیے لوگوں کا تشخص بہال کرنے کے لیے تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا تو اس لیے دیل والا صفحہ پاردے عوام میں یہ مسکنسپشن تلاتے رہیں گے اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا لاسلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے نو مہی کے حوالے سے کی نو مہی کے حوالے سے ان کا موقع وہی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے آرکیٹیک لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں نو مہی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا نقصان پی ٹی آئی کھوا بینیفیشری کون لوگ ہیں عوام کو ان کا پتہ ہے دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں پی ٹی آئی کا ورک در پابندے سلاسل ہے عورتوں کی بیلے انہیں راگ کو پھر اٹھا لیا گیا بچوں تک کو نہیں بکشا گیا عباد کا بیٹا ہو گیا باقی حساروں کے ساتھ ظلم اور سکم کی داستانے کی حروج میں پہنچ گئی تو نو مہی کا پھر سے ببارہ کہا گیا کہ اس کی جوٹیشنل انکوائری ہونے چاہیے اور ایک رو آلس نیریٹیو کی بننے دیں گے جو بھی زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے ان چیزوں پہ دی بات شکریہ 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 انہوں نے بیسکلی اپنا دیکھیں آن صاحب دیکھیں اٹک جیل کی جو قید میں رہے ایک محول میں جوسٹو ہو گیا میں اس کو یہ کہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی جو انفرمیشن ہے اس سب تک ضرور ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل میں کمپٹی پل ہوں مگر جسا سلمان صاحب نے بات کی اٹک اڈیالہ انہیں فرق نہیں پڑتا دیکھیں اٹیالہ شفٹنگ نے گمون کا مقصد کیا وہاں شاہ محمود قریشی ساتھ بند ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کیسے چلانا آئے اور جس سے کوشا خانہ کا ایک ٹرائل کیا گیا اس طرح کا ایک ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے ہماری درخواست ہائی کوٹ میں پہنڈنگ ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور جس آئی دیکھیں اس میں ہے کیا بیسکلی دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کیا ملک آپ کی سالمیت کو للکار رہا ہے آپ کو absolutely نوڈ کا کہنے کی سزا دی جاری ہے آپ نے اس ملک کے ایمبیسیڈر کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا اس کی آپ کو ایر کی صورت میں سزا دی جاری فور کیا جائے اور تمام بے بنیاد جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں تو عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے اجازہ دی اللہ حافظ